بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو سچ کی دنیا یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ہم آپ کو اسرائیل سے متعلق ایک سنسنی خیز خبر کے بارے میں بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور صاف میں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی نئی تمام ویڈیوز آپ کو بہ آسانی مل سکیں دوستو جیسا کہ ہم جانتے ہیں اگر دنیا کے موجودہ حالات پر ذرا غور کیا جائے تو ایک بڑی سچ حقیقت سامنے نظر آتی ہے اور اس حقیقت سے پتہ چلتا ہے کہ ورلڈ وارڈ 3 یعنی تیسری جنگ عظیم انسان کے سر پر موجود ہے انسان ایک ایسی تباہی کی طرف بڑھ رہے ہیں جس کے بارے میں سوچ کر بھی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں دوستو خبر کچھ یوں ہے کہ اسرائیل میں ایک یہودی انسٹیٹیوشن ہے جس کا نام دی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ ہے جس کی ہر ممکن کوشش تیسری مرتبہ حیکل و سلیمانی کی تعمیر کرنا ہے لیکن اس کے لئے انہیں کچھ مذہبی رسومات ادا کرنا ہوں گی جس میں سے ایک رسم اسرائیل کے سرزمین پر سرخ رنگ کی بچیا کی پیدائش ہونا ہے دوستو یہ خبر اس لئے اہم ہے کہ عرض مقدس پر دو ہزار سال کے بعد پہلی مرتبہ ایک سرخ رنگ کی بچیا کی پیدائش ہوئی ہے جس کا یہودی اب تک شدت سے انتظار کر رہے تھے کیونکہ یہودیوں کا خیال ہے کہ اب وہ وقت آن پہنچا ہے جب پوری دنیا پر ان کی حکومت قائم ہو جائے گی اگرچہ آج بھی پوری دنیا کو یہودی ہی اپنی خوفیہ تنظیموں کے ذریعے کنٹرول کر رہے ہیں لیکن یہودی اقائد کے مطابق اب وہ وقت آ چکا ہے جب وہ شیطانی لوگ کھل کر دنیا پر اپنی حکومت یعنی نیو ورلڈ آرڈر قائم کر سکیں گے دوستوں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس سرخ رنگ کی بچیا کا تعلق نیو ورلڈ آرڈر سے کیسے ہے اور اس کے علاوہ سرخ رنگ کی گائے تو دوسرے ممالک میں بھی پائی جاتی ہے لیکن اس کی نشانیاں بیسی نہیں جیسا کہ بائبل میں بتائی گئی ہیں اس کے علاوہ دوستوں یہودیوں کا اقیدہ ہے کہ جب تک حیکل سلیمانی کی تعمیر نہیں ہوتی اس وقت تک ان کا مسیحہ یعنی ترجال دنیا میں ظاہر نہیں ہوگا دوستوں نمبرز کی کتاب میں لکھا ہے اللہ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ سرخ رنگ کی ایک بچیا جس پر کوئی داگ دھبانا ہو اور نہ ہی اسے کبھی کھیتی باڑی کیلئے استعمال کیا گیا ہو اسے قربانی کیلئے لائیں یہودیوں اور عیسائیوں دونوں مکتب فکر اس بات پر اتفاق کرتے ہیں مقدس یعنی فلسطین پر جس پر 1948 میں قبضہ کر کے اسے اسرائیلی ریاست بنایا گیا ایک بار پھر سے سوکھ رنگ کی بچیا کی قربانی دی گئی تو اس کے بعد وہ تیسری مرتبہ حیکل سلیمانی یعنی ٹیمپل آف سلمان کو بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے دوستو حیکل سلیمانی کی حقیقت آخر کیا ہے حیکل سلیمانی کی تعمیر حضرت دعوت علیہ السلام کے دور حکومت میں شروع ہوئی مگر اپنی زندگی کے دوران وہ اسے مکمل نہ کر سکے لہٰذا آپ کے بیٹے حضرت سلمان علیہ السلام نے اسے مکمل کیا اسی وجہ سے اس کا نام ٹیمپل آف سلمان رکھا گیا جو یعنی شلم میں یہودیوں کی سب سے مقدس عبادتگاہ ہوا کرتی تھی لیکن بنی اسرائیل قوم کی بن انوانیوں کے باعث اللہ پر ان کا عذاب نازل ہوا اور ٹائٹس نامی آخری رومی بادشاہ نے یعنی شلم پر حملہ کر کے اسے تباہوں پر بات کر دیا اور اسی دوران حیقل سلمانی کو بھی ملبے تلے دھیر کر دیا گیا دوستو لیکن سوال یہ ہے کہ یہودی حیقل سلمانی کی تعمیر کے لئے اتنا بیچین کیوں ہیں کیونکہ یہودیوں کا ماننا ہے کہ تیسری مرتبہ حیقل سلمانی کی تعمیر ہوئی تو پوری دنیا پر ان کی حکومت قائم ہو جائے گی جس کے بعد ان کا مسیحہ درجال ظاہر ہوگا جو کہ ان کی حکومت کو پوری دنیا پر نافذ کر دے گا اور اس کے بعد ہی قیامت کا آغاز ہوگا لیکن جو اللہ کے وجود پر ایمان لائیا ہوگا اور یقین رکھا ہوگا تو اس کا نام دی بک آف لائف یعنی زندگی کی کتاب میں لکھ دیا جائے گا اور جس نے اللہ کی وعدانیت کا انکار کیا ہوگا اسے جہانم میں ڈال دیا جائے گا دوستو جبکہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ ان کا مسیحہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے جو کہ حیکل سلمانی کی تعمیر کے بعد دنیا میں آئیں گے اور درجال کا مقابلہ کر کے اسے ختم کر دیں گے لیکن دوستو اس سے پہلے اسرائیل کے پاس ہی جنگِ ہر مجدون کا مارکہ ہوگا جو حق و باطل کی آخری جنگ ہوگی اگر ہم اسلامی روایات کی بات کریں تو اس کا ذکر ہمیں قیامت کی نشانیوں سے متعلق نہیں ملتا مگر یہ پھر بھی ایک نشانی ہے کیونکہ یہودی جب حیکل سلمانی کی تعمیر شروع کریں گے تو انہیں مسجدِ اقصہ کو شہید کرنا پڑے گا جو کہ مسلمانوں کے لیے ایک مقدس عبادتگاہ ہے اور وہ اس کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار ہوں گے دوستو یہ فتنہ کا عالم ہوگا اس حالت میں امام مہدی علیہ السلام کا ظہور بھی ہوگا جو کہ قیامت کی بھی ایک نشانی ہے دوستو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے فرمایا تھا کہ ایک وقت میری عمد پر ایسا آئے گا جب کفر کی تمام طاقتیں جمع ہو کر مسلمانوں پر ایسی جمع ہوگی جیسے کہ شکار پر گدنیں ٹوٹتی ہیں ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ